موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ اس ٹریس آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے جناب یہ دیکھئے یہ سابون کی ایک ٹکیہ ہے کہنے کو تو سو گرام سے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن اگر میں اسے تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کر کھڑا رہوں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے اگر اس کا دورانیاں بڑھاتا چلا جاؤں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اس سو گرام کی ٹکیہ کو اٹھانا میرے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا اگر مجھے کہا جائے کہ دو گھنٹے کے لیے اٹھانا پڑے گا تو ڈیفکلٹ ہوگا اور کہا جائے کہ سارا دن اٹھانا پڑے گا تو یہ سو گرام کی ٹکیہ سو گرام کی ہی رہے گی پر اسے اٹھانے کی سکت مجھ میں نہیں رہے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی حال سٹریس کا ہے سٹریس تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں آتی ہے اور نیچرل پروسس ہے اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ we try to get rid of it اسے اپنے آپ سے دور کر دیں نکال دیں لیکن اگر اس سٹریس کو آپ دماغ پر سوار کر لیں تو پھر یہ سٹریس heavy ہو جاتی ہے بھاری ہو جاتی ہے اور آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے اور اس طرح اس کا دورانیاں جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے آپ کی طبیعت بوجھل ہوتی رہتی ہے یہ تو ایک سٹریس ہے اور ہم کتنی سٹریس اٹھائے پھرتے ہیں اور پریشانی کی وجہ کیا ہے پریشان ہونے سے پریشانیاں حل نہیں ہوتی حل کرنے سے پریشانیاں حل ہوتی تو جب کبھی پریشانی آئے قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے رب سے رجوع کرو اس سے دعاؤں کی صورت میں مانگو اس کے آگے اپنی عرض رکھو وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَا نماز اور صبر سے اس پروردگار کی طرف رجوع کرو بس یہی آج آپ کو بتانا مقصد تھا کہ سو گرام کی سابن کی ٹکیا اگر زیادہ دیر تک اٹھانی پڑے تو اس کے سو گرام وزن کے باوجود اس کا اٹھانا بہت دشوار ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی